اسلام علیکم دوستو مسٹر ہاؤ میں خوش آمدی دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ بہت ہی آسانی سے بہت بڑے بڑے برینڈز بنا سکتے ہیں اپنے گھر بیٹھے بہت ہی آسانی سے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں کیسے آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ سے بہت ہی آسانی سے بہت بڑا برینڈ برن کے اور صرف لاکھوں نہیں مہانہ بلکہ کروڑوں میں اور عربوں میں کما سکویں گے آپ کو میں اس چیز کی اگزیمپل بھی دوں گا اور ساتھ میں یہ آپ کو سکھاؤں گا بھی اور ساری چیز بتاؤں گا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آسانی سے اور ازیلی کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے لیے دوستو کینڈلی ویڈیو ضرور دیکھیں پوری دیکھیں تاکہ آپ کو چیزیں ساری کمپلیٹ سمجھ آئیں تاکہ کوئی چیز سکپ نہ ہو تاکہ آپ کو کسی چیز میں کوئی مسئلہ یا پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں ویب سائٹ پر اور ویب سائٹ کون سی ہے جی فیس بک کی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اور فیس بک سے ہم لوگ یہ چیز دیکھنے جا رہے ہیں کہ فیس بک سے کیسے ازیلی آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بیٹھ کر بہت بڑے بڑے برینڈ پوری دنیا میں ٹھیک ہے جی تو چلیے چلتے ہیں ویب سائٹ پر لیکن اگر آپ نے مسٹر آو کب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کیوں نہیں کیا ہوا سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے بیل آئیکن کے نوٹفکیشن کو دبا دیجئے تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں تو چلیے چلتے ہیں دوستو ویب سائٹ پر اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم ڈیجیٹل مارکٹنگ کر کے بہت بڑے بڑے برینڈز بنا سکتے ہیں جی تو دوستو سسٹم سکرین پر آنے کے بعد سب سے پہلے ہم فیس بک پر آ جاتے ہیں آپ بھی اپنے موبائل فون سے یا اپنے لیپ ٹاپ سے اپنے ٹیبلٹ سے کسی سے بھی فیس بک اوپن کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے میرے خیال میں سب ہی یوز کرتے ہوں گے تو فیس بک پر آنے کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کون لوگ ڈیجیٹل مارکٹنگ کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم observe کریں گے ان کی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے خود سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں پہلے کچھ برینڈز سرچ کروں گا یہاں سے آپ کے سامنے فیس بک سے فور اگزمپل ہم یہاں سے ایلو سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایلو ایک بہت بڑا برینڈ ہے پاکستان میں ٹھیک ہے جو کہ آن لائن کپڑے سیل کرتا ہے اور یہاں سے فور اگزمپل یہ دیکھنے کے ڈسکاؤنٹ سٹور ہے ان کا جی اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اس کے علاوہ سویسٹن ووچ کو ایک اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا سویسٹن ووچ تو یہ ایک سویسٹن ووچز اوپن کر لیا جی ایلو کی اگر بات کی جائے تو ایلو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس برینڈ کو کتنے لوگ لائک کیا ہوا ہے یونٹ ٹین ہنڈرڈ تھاؤزن ٹین تھاؤزن لیک ٹین لیک سکسٹین لیک لوگوں نے اس کو فالو کیا ہوا ہے جی اور سکسٹین لیک لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں اور اس برینڈ سے لیتے بھی ہیں اب یہ آپ دیکھ لیں کہ گیٹ ابر کول سمر مرچ یعنی کہ یہ کچھ بیچ رہے ہیں انڈیپیننٹس ڈے کا سیونٹی پرسنٹ آف کا اور اس کے بعد یہ ایلو والوں نے ایک گھڑی بھی نکالی ہے یہ بریٹش ان سویسٹ ڈیزائن اسپائر رس وچ انہوں نے نکالی ہے یہ بھی بکری ہے اس کے بعد یہ شورٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شورٹس بیچ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ شرٹس ہیں شرٹس بھی بیچ رہے ہیں اور یہ سب کچھ یہ گھر بیٹھے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سویسٹن وچز کا دیکھتے ہیں جی سویسٹن وچز والے کیا کر رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے 70% آف لگایا ہوا ہے 23rd مارچ کے حوالے سے ٹھیک ہے اور ان کے کتنے فالورز ہیں جی ان کے بھی 135,000 فالورز ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پوسٹیں بھی یہاں پر بہت زیادہ ہیں اور اسی طرح یہ گھڑیاں بیچ رہے ہیں اب یہ لوگ کیسے کرتے ہیں اور ان لوگوں کی بکتی کیسے ہیں چیزیں آپ لوگ یہ سب گھر بیٹھے کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں ہم لوگ اپنی تو کینڈلی ایک بات غور سے سنیے گا اور سمجھئے گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے کوئی بھی برینڈ سیلیکٹ کر لینا ہے کچھ بھی بیچنے کے لیے سیلیکٹ کر لینا ہے اب بیچنے کے لیے آپ کے پاس آپ کے پاس مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی چیز نہیں ہوگی میرے پاس بھی نہیں ہے تو ہم لوگ کہاں سے خود تو نہیں بنا سکتے نہ ہی ہمارے پاس خود ایسی کچھ چیز ہماری کوئی فیکٹری ہے کہ ہم خود بنائیں اور آگے بیچیں تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں for example آپ کسی کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں وہاں سے بہت سارے سستے کپڑے اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ کسی گھڑیوں کی شاپ پہ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر بہت سارے پتھان بیٹھے ہوتے ہیں sometimes بیچ رہے ہوتے ہیں بازاروں میں اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیز ہیں چھوٹی چھوٹی جیولریز ہیں جو لڑکیاں زیادہ تر پہنتی ہیں اور آن لائن شاپنگ کرتی ہیں بہت سی ایسی چیز ہیں سر سے لے کر پاؤں تک آج کل سب کچھ آن لائن بک رہا ہے شامپوز وغیرہ آپ کی گلاسز وغیرہ آپ کے ماؤ چائنر اور even each and everything سب کچھ بکتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کوئی ایک پروڈکٹ سیلیکٹ کر لینی ہے پروڈکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک پیج بنانا ہے فیس بک پر آ جانا ہے یہاں پر آپ نے اپنے پیجز اوپن کر لینے ہیں اب پیجز آپ نے پیج بنانا کیسے ہے یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن اس میں ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا آپ لوگ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر یا کہیں پر بھی آن لائن کہ ہاو ٹو کریئیٹ فیس بک پیج تو آپ کو وہ بتا دے گا کہ فیس بک پیج کیسے کریئیٹ کرتے ہیں یہ کریئیٹ نیو پیج پر کلک کرتے ہیں اور ساری ڈیٹیلز اس میں ڈالتے ہیں تو وہ پیج کریئیٹ ہو جاتا ہے میرے پاس ایک پیج بہت پرانا کریئیٹ ہوا ہوا ہے تو ہم اسی کو اوپن کر لیتے ہیں تو دوستو اس کو اوپن کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس پیج آ جاتا ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے اب اس کے آپ نے about میں سب کچھ ڈالنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر فوٹوز ڈالتے ہیں آپ ویڈیوز ڈالتے ہیں کمیونٹی مور بہت کچھ آپ ڈال سکتے ہیں اب آپ لوگوں کو فیس بک پروموٹ کیسے کرے گا آپ لوگ آگے کیسے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم میں آپ لوگوں کو بتانے جارہوں کہ آپ بہت ہی ازی لی آپ اپنی پروموشن کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے پیج بنا لیا ٹھیک ہے پیج بنانے کے بعد آپ نے اس پہ ایک لوگو لگا دینا ہے اچھا سا اس کے بعد ایک کور فوٹو آپ نے اچھی سی لگا دینی ہے اس کے علاوہ آپ کی جو پروموشن ہے ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے ہی پروموشن نہیں کرنی بلکہ سب سے پہلے اپنی پروموشن کی فوٹوز ڈالنے ہیں اس کے فوٹوز آپ نے کھینچنے ہیں فور ایکزمپل کوئی بھی آپ نے گھڑیوں کی پروموشن ہے کپڑوں کی پروموشن ہے کچھ بھی ہے ان سب کی فوٹوز آپ نے کھینچ لینی ہے فوٹوز کھینچنے کے بعد آپ نے ایک ایک کر کے فوٹوز آپ نے ڈالنی ہے فیس بک پر اپنے پیج پر اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹیلز لکھنی ہے فور ایکزمپل آپ ایک گھڑی ڈال رہے ہیں جس طرح کہ ہم یہاں سوشٹن وارچز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ گھڑی ڈالی اس کے ساتھ یہ لکھا کہ پاکستان ڈے سیل سیونٹی پرسنٹ آف ایس پہ سوشٹن اس کا نام یہ ہے ٹھیک ہے یہ منز کے لیے ہے وارٹر ریزسٹنس ہے ون یر انٹرنیشنل ورنٹی ہے یعنی کہ آپ جو جو اس پرادک کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں وہ ساری آپ ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد آپ اس پہ اپنا لوگو بھی لگا سکتے ہیں جتنا بہترین کریں آپ کر سکتے ہیں نہیں کریں آپ نہیں کر سکتے یہ آپ کی مرضی پہ جتنا اس کو پیارا آپ الیبریٹ کریں گے اتنی وہ پیاری لگے گی پکچر ڈالنے کے بعد دوستو آپ یہاں سے create post پر سب سے پہلے جاتے ہیں یہاں پر آ کے آپ اس کے بارے میں لکھیں گے اس کے بعد آپ post کا option پک لکھ کریں گے for example میں ایک بیچنا چاہ رہا ہوں جی shirt ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پر لکھوں گا you can wear it in your office home office and wherever you want we are delivering you at your home in very cheap and affordable price کہ ہم یہ آپ کو گھر تک delivery کر رہے ہیں جی بڑی cheap اور affordable price سے اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر اس میں picture select کرنے نہیں ہے photo یا video اس کی جو کھینچی ہوگی یہاں سے آپ photo video select کر کے آپ بہت ہی آسانی سے اس کی photo ڈال کے پیاری سی اور اس کے بعد اب کرنا کیا ہے سب سے important کیا ہے پہلے تو آپ نے 8-10 post یوں ہی ڈالنی ہے اس کے بعد جو 11 post ہوگی یا 25 یا 20 جو بھی آپ جتنا مرضی آپ کی ہے جتنی جون سی آپ پیچر نہیں ڈالی ہوئی لیکن اگر آپ پیچر ڈالیں گے تو ساتھ وہ پیچر بھی آ جائے گی یہ کرتاس یاد اس پیج کا نام ہے آپ اس پیج کا نام بھی اپنے کا ویسا ہی رکھئے جیسا آپ کا brand ہے اور جو آپ brand کا نام رکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ special ad category ad about social issues such as economy civil or social right اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے audience آپ نے کون سی select کرنی ہے people you choose through targeting audience detail location living in india کون سی کہاں پر audience رہنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے audience detail میں جا کے یہاں پر یہ آپ کو ایک pencil کا نشان نظر آرہا ہے اس پر click کرنا ہے دوستو اور یہاں سے آپ نے audience کون سی select کرنی اگر آپ کی product ہے مردوں کے لحاظ سے ہے تو من men select کرنا ہے تاکہ اس کو مرد ہی دیکھیں اگر عورتوں کے لحاظ سے ہے تو women select کرنا ہے اگر دونوں کے لحاظ سے ہے تو all select کرنا ہے اس کے یہ ہوگا کہ جو اس age کے لوگ ہیں انہی تک add جائے گا اس کے علاوہ نہیں جائے گا تو یہ کافی helpful ہے location کون سی location میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں for example آپ کراچی میں ہی سیل کر رہے ہیں تو صرف یہاں سے کراچی لکھیں گے اور صرف اسلام آباد میں کر رہے شہر میں ہے تو آپ وہ ایک شہر لکھ دیں گے اس کے بعد save audience کے button پر آپ نے click کر دینا ہے save audience پر click کر کے اس کے بعد پیپل who like your page کیا آپ بھی دکھانا چاہتے ہیں جی وہ بھی ہیں اور یا بلکہ نہیں ہم نے وہ نہیں کرنا ہم نے صرف target location میں فور اگر پانچ دن کے لیے چلے گا تو مجھے 790 روپے دینے پڑیں گے فیس بک والوں کو ٹھیک ہے تو 790 روپے میں اگر پانچ دن ایڈ چلتا ہے اور یہاں سے یہ پیپل ریچ بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ 342 سے لے کر 990 لوگوں تک یہ جائے گا تو اگر فور اگر بیچ میں 700 رکھ لیتے ہیں 700 لوگ اگر میری پرودکٹ دیکھیں گے اور ان میں سے اگر 50 یا 60 لوگ بھی میری پرودکٹ لیتے ہیں تو 790 لگانے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ نہ تو میری شاپ ہے نہ میں مارکٹ میں بیٹھا ہوں بلکہ میں گھر بیٹھ کے سیل کر رہا ہوں اور نہ میری بجلی کا بیل آرہا ہے نہ گیس کا کمرشل میٹر لگا ہو ہے تو اس وجہ سے ہم یہ ریٹ دیکھ سکتے ہیں چار دن چلانا پانچ دن چلانا تو آپ جتنے دیز مرضی یہاں سے ریٹ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا ملے گا اس کے بعد آپ نے فیس بک پر چلانا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ ایڈ پیمٹ پہ جائیں گے ایڈ پیمٹ میں پیمٹ آپ کیسے ایڈ کریں گے دوستو اگر آپ کے پاس ویزا کارڈ ہے تو آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ ایز پیسہ یا جیز کیسے نہیں کر سکتے ایم سو سوری ٹو سی یو ای 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 کری کارڈ کارڈ ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے کلک کریں گے اس کے بعد اپنے کارڈ کی انفرمیشن ڈالیں گے نیکسٹ کر کے اور یہ آپ پیسے پی کر مارکٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ دوستو آپ کو پتا چل گیا کہ فیس بک پر دیجٹل مارکٹنگ کیسے کی جاتی ہے اب دیجٹل مارکٹنگ کرنے سے کیا ہوگا دوستو آپ کی جتنے بھی ایڈ یہاں سے 1.2 کے تک ایک ہزار لوگوں تک یہ جائے گا اور اس میں سے 100 لوگ آپ کی پر لے لیتے ہیں تو اگر آپ کی ایک پر رویٹ میں 100 روپیہ بچ رہا ہے اور سو لوگ وہ لے لیتے ہیں تو آپ کو ایک دن میں دس ہزار روپے کا فائدہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دس ہزار روپے کی آپ دہاری سکون سے گھر بیٹھے لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیلیوری کیسے کرنی ہے سب سے ایمپورٹنٹ کوششن تو ڈیلیوری دوستو آپ جیسا کہ پتا ہے کہ پاکستان میں ٹی سی ایس یا لیپرڈز والے کام کر رہے ہیں سب سے بیسٹ کام کر رہے ہیں تو آپ ٹی سی ایس کے آفیس میں جا کے جو آپ کی پر ایلو پیچ پاکستان ویسے اگر آپ نورملی جائیں تو آپ سے پانچ چھے سو روپیہ لیلتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو آن لائن برینڈ ان کے ساتھ ریجسٹر کرتے ہیں ایک فارم فیل کرنا پڑتا ہے اور آپ اگر دیلی ان کو یعنی ایک دو آرڈر دیتے ہیں تو آپ کو ساٹھ ستر روپیہ پر کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں تو دوستو آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ فیس بک سے آپ بیٹھ کر اپنا پیج بنا کر اور وہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنے بڑے بڑے برینڈ ہیں یہ سارے آن لائن ہی بنے ہوئے ہیں یہ گھر بیٹھ کے کر رہے ہیں بھائی یہ میں اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ کروڑوں میں کمار رہے ہیں ایک منتھ میں تو یہ بلکہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی ازی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر پھر بھی آپ کوئی بھی سیج سمجھ نہیں آئی تو ای ویڈیو بھی بناوں اور آپ کو اور ڈیٹیل میں بھی سمجھاؤں اور ہم اپنا بھی ایک برینڈ لاؤنج کر کے میں آپ کے سامنے لاؤنج کر کے اور اسی برینڈ کو بھی چلا بھی سکتا ہوں اور انشاءاللہ میرا ارادہ بھی ہے لاؤنج کرنے کا لیکن میں چاہتا ہوں میرے برینڈ سے پہلے آپ لوگ یہ برینڈ لاؤنج کریں اور آپ لوگ بھی دیجٹل مارکٹنگ جانے کہ دیجٹل مارکٹنگ کیسے ہو سکتی ہے اس کے علاوہ فیس بک کے علاوہ انسٹر گرام یو ٹیوب اور گوگل کے پلیٹ فارم سے بھی دیجٹل مارکٹنگ آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم فیس بک پر دیجٹل مارکٹنگ سیکھیں گے اور یہ پہلی میری ویڈیو تھی لیکن پھر بھی اگر کچھ سمجھ نہ آیا تو آپ لوگ کومنٹس میں نیچے پوچھ سکتے ہیں یہ سب سے افیشیل سب سے آسان سب سے سیف اور سب سے بیس طریقہ ہے آن لائن کمانے کا اور آپ بہت بڑے بڑے برینڈ گھر بیٹ کر بنا سکتے ہیں اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دینا کومنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے ضرور شیئر کیجئے شیئر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جن کو اس چیز کی ضرورت ہے کیونکہ جن ون اور اصلی آن لائن سکھاتا کوئی نہیں دوستو بتاتے سب ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو سکھانے کی اگر آپ کوشش لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا ملتے انشاءالل اللہ لگ ایک اور amazing ویڈیو میں تب تک دیکھتے رہیے Mr. How اللہ حافظ